نمازکر دوستوں کیسے ہیں آپ سب آسا کرتا ہوں کہ آپ مست ہوں گے اور اپنے کام کو لے کر بیست ہوں گے چلی ویڈیو کو ہم شروعات کرتے ہیں اور ویڈیو امار جانے کی کوشش کریں کہ میرچ کی کھیتی ہم کیسے کریں اور میرچ کی کھیتی کا صحیح سمائے کیا ہے تو یہ ساری جان کریے ہم اس ویڈیو میں لیں گے جو کی پانچ پائنٹوں کے ادھار پر ہوگی تو پہلا جو پائنٹ ہوگا دوستوں وہ ہوگا کھیت کی تیاری دوسرا ہوگا ہمارا سمائے دیکھ رہا ہوگا ہمارا نرسری اور روپائی چونتا ہوگا پرموگر ہوگا پانچ پار اندھر پائنٹ ہوگا ہمارا اتبادہ دوستوں ان پانچ پائنٹوں کے ادھار پر ہم میرچ کی کھیتی کے عارم جانکاری لیں گے تو چلی ویڈیو کی صبات کرتے ہیں میں ہوں راکی سہو آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو جیون باتیں کسان کی اور دوستوں ویڈیو کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل میں دیا پہلی بارہ ہے تو چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو بڑی ہے بڑی ہے جانکاری ملے گی جو کہ آپ یادی آپ اپنے فارم پر اسمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو فصل ہے وہ بہتر ہوگی اور یادی آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیس آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں دوستوں ویڈیو کو اندھر جرور دیکھیں کیونکہ ویڈیو کو اندھر میں ہوں گی بیسیز بات اور بیسیز بات میں آپ کو بتاؤں گا پرمکھ ویڈیو کے بارے میں ہری میرچ کی بھی اور لال میرچ کی بھی اس لیے ویڈیو کو اندھر جرور دیکھیں چلی ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے پائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلا جو پائنٹ ہے وہ ہے دوستوں ہمارا کھیت کی تیار ہے کھیت کی تیار ہے سب سے پہلے جو پائنٹ ہوتا دوستوں وہ ہوتا ہے ہمارا پلاو تو سب سے پہلے آپ ایک پلاو کرنے کے بعد کلٹی پٹے کی سائطہ سے کھیت کو سمتل کریں اور جمین کو بھربری کریں تو آپ کو مٹی کو بھربری کرنا بہت آوستک ہے اس کے بعد آپ ایک بار اس میں ریزر چلا دیں ریزر چلانے کے بعد اس میں بیسیلڈوڈٹ ڈالیں بیسیلڈوڈٹ یا دی آپ دوستوں ڈو ٹالی کم سے کم آپ کو ایک ہی کڑ پر گوبر کی خط کا استعمال کرنا چاہیے اور راستانی خط کے ہم بات کرتے ہیں تو راستانی خط میں آپ جو ہے سوپر فاسپیڈ دو بوری ایک بوری آپ کو پوٹاس لینی پڑے گی وہیں پانچ کے جی سلفر اور پانچ کے جی جنک ٹھیک ہے یہ ماترہیں آپ کو دینی پڑے گی اور یعنی آپ انسیکٹ سمندی پہلے سے ہی ستک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نیم کی خلی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو دیمک ہے اور بانکی جو انسیکٹ ہے وائیڈگرپ بغیرہ یہ آپ کے نہ ہو کے پر اس کے لیے آپ کو جو ہے نیم کھلی کا استعمال کرنا چاہیے تو یہ سب آپ کر لیتے ہیں اور بیٹ کو پھر ایک بار آپ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو کرنی چاہیے ڈرپ لگانے کے بعد ٹھیک ہے تو ملچنگ جیدی آپ دیکھتے ہیں تو ملچنگ آپ بیس مائکون سے لے کے پچیس مائکون تک آپ لگا سکتے ہیں زیادہ ہلکی ملچنگ نہ لگائیں کیونکہ یہ جو فصل ہے آپ کی وہ لگ بگ نو میں نے آپ کو چلانی ہوتی ہے تو کافی لمبا سمائے ہوتا ہے تو آپ کو ملچنگ اچھی استعمال کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ زیادہ اچھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو ایک ہی فصل ملچنگ ملے گی آپ اسی ملچنگ پر دو بارہ فصل لے پائیں گے اس بات کا آپ بھی سیز دھیان رکھیں تو یہ رہا ہے دوستو آپ کی جمعین کی تیاری اب ہم بات کرتے ہیں تو سمائے کی تو سمائے دو بار ملچنگ کا اوتپادن لیا جاتا ہے پہلا جو سمائے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ابھی آپ کا چل رہا ہے یہ برسات کا موسم ہے ایک یہ ہوتا ہے دوسرا آپ جنوری اور فرمین پر گرمی گلی بارہ فصل لے سکتے ہیں برسات کی ہم بات کریں تو برسات میں آپ 15 جون سے لے کر 30 اگست تک اس کی خیتی کر سکتے ہیں جو بہت بڑی سمائے ہیں وہیں ہم گرمیوں کی بات کریں تو گرمی پر آپ جو ہے 15 جنوری کے بعد کبھی بھی ٹی پی اس میں کر سکتے ہیں اپنے کو تیمپریچر کو دھیان رکھنا پڑے گا مگر ٹیمپریچر جدی زیادہ کم رہا تو اس کا پھر جو سمائے آپ کو بڑھانا پڑے گا اس بات کا آپ اسے دھیان رکھیں اب ہم بات کریں ہماری تیسے پینٹ کی تو تیسے جو پینٹ دوستو نرسری اور روپائی تو نرسری آپ چاہیں تو اپنے فارم پر بنا سکتے ہیں اس لیے آپ جو آپ پروٹر کے اسمائل دی کرتے ہیں تو آپ کی جو نرسری بہت بہت بڑھیا نرسری ہوگی آپ چاہیں تو آئی بٹن پر جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹمانٹر اور مرچ کی نرسری کیسی بنانی چاہیے اور پروٹرے کا استعمال کر کے کیسے ہم نرسری کو اپنے فارم پر بنا سکتے ہیں اور ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے اور یدی آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو جو نرسری والے ہوتے ہیں ہمارے وہاں سے پودھا آپ خرید کے بھی لے سکتے ہیں جس کی جو کی بہت ہے وہ لگ بہت ایک روپے سے ڈیڑھ روپے تک آپ کو پڑے گی اور وہیں آپ چاہیں تو اپن فیلڈ پر بھی مٹی پر سیدھے بھی نرسری لگا سکتے ہیں برسات کے موسم پر اس میں کوئی سماسیہ گی والی بات نہیں آپ کو انسیکٹ سنبن دی اور برسات جادہ نہ ہو اس کے لیے آپ کو جو ہے انسیکٹ نیٹ یا پھر پولیچن کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے دوستو نرسری کی بات اب وہاں روپائی کی تو روپائی ایسا دوستوں کی اس کی جو روپائی ہے وہ لگ بہت 35 سے چالیس دنوں کے بعد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو 39 سے چالیس دن نرسری بنانے میں لگتے ہیں اس کے بعد آپ روپائی اس میں کر دیں روپائی کرنے کے پہلے نمی کا ویسے دھیان رکھیں اور سمیہ کا ویسے دھیان رکھیں تھنڈ کے موسم پر آپ کو تھنڈ کا دھیان رکھنا پڑے گا وہیں ہم برسات کی بات کریں تو برسات میں آپ کو جو نمی ہیں وہ مینٹین کرنے پڑے گی کیونکہ آپ جدی اگیتی فصل لیتے ہیں تو آپ کو بیسے دھیان رکھنا پڑے گا اور روپائی آپ جب بھی کریں اپنے فارم پر تو آپ سام کے سمیہ کا اپیو کریں صبح سمیہ آپ نرسری نہ لگا صبح آپ نرسری کو لگا دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دھوپ کے کرن جو پودہ آپ کا جھولت جاتا ہے اس بات کا آپ کو بیسے دھیان رکھنا چاہیے اور روپائی کے ایک دن پہلے آپ اس میں کیا کریں کہ ایک انسیٹری سائٹ اور ایک پنگی سائٹ کا استعمال جرور کر لیں تاکہ آپ کا جو پودہ ہے وہ کم سے کم آر دن تک سرکشت ہے کیونکہ چھوٹے پودہ آپ پھر اسپری نہیں کر پائیں گے اور آپ کو اس میں خرچہ بھی زیادہ کرنا پڑے گا یہ آپ یدی نرسری پر اسپری کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو خرچ بھی کام آئے گا اور آپ کو بڑی آسانی بھی ہوگی اور آپ کا جو پودہ ہے وہ آر دن تک سرکشت بھی ہو جائے گا تو آپ اس کے لیے جو ہے ریڈو میل کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایمیڈے کا ایک اسپری لے سکتے ہیں نرسری لگانے کے ایک دن پہلے ہم چونتے پائنٹ کے اوبر بڑھتے ہیں چونتہ پائنٹ دوستہ پراموک روگ پراموک روگ ہم دوستہ میرچ میں دو پرکار کے روگ آتے ہیں ایک انسیکٹ سماندھی اور دوسرا پھنگل سماندھی انسیکٹ سماندھی روگوں میں وائرس میں سب سے خطرناک روگ ہے جو کی مائٹ تھریفس اور بائٹ پلائی ان تینوں کے کاران آتا ہے تو اس کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے پھنگل سماندھی روگوں میں پہلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ڈمپنگ آپ کا دوسرا آتا ہے آپ کو لرڈ تیسرا آتا ہے آپ کا انترکنوچ چونتہ آتا ہے پاوڈری ملڈی پھر ڈاؤنی ملڈی اسے پرکار کے روگ آپ کو مرچ میں دیکھنے کو ملنگے اب ہم اس کو روگ تھام کی بات کریں تو روگ تھام کے لئے آپ انسیکٹی سائیڈ میں دیکھیں تو آپ جو ہے jemp کے اسعمال کر سکتے ہیں علیقہ کا اسعمال کر سکتے ہیں وہیں آپ यدھی آپ کے�کے کھیٹ پر ثریπíreس جادہ جاتی آپ ڈیلیکٹ کھا اسعمال کر رہے ہیں اور اس findo set کو اسعمال کر سکتے ہیں سونوپرینڈر کا اسومال کر سکتے ہیں تو کافی پرکار کے ٹیکنگ کے دوستو آپ کو باری باری سے ان کا استعمال کرنا پڑے گا اب ہم فنگس کی بات کرے تو فنگس دوستو آپ کو جدی ڈیمپنگ آپ کا خیت میں نظر آتا ہے تو آپ کو جو ہے ریڈو مل کا ایک ڈینچنگ لینا چاہیے وہیں روکو کے استعمال کر سکتے ہیں آپ کالرورٹ کے لیے آپ روکو کے استعمال کر سکتے ہیں ریڈو مل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایلٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں انترونی آپ جو ہے سی او سی کا استعمال کر سکتے ہیں اسکور کا استعمال کر سکتے ہیں اور نیٹیو کا بھی استعمال اس میں کر سکتے ہیں پاورڈری کے ہم بات کرے تو پاورڈری میں نیٹیو ہے وہیں آپ انڈیس کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں کی مائٹ کو بیٹونیل ہوتا ہے تو بھی آپ کو پاورڈری کی سمجھ سے کام آئے گی اور ٹھنڈ کے موسم پر پاورڈری آتی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے سلپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ہر ایک سبتائم میں ایک بار یادی آپ سلپر کا استعمال آلک سے لے لیتے ہیں تو آپ کو پاوڑی کی سمجھ سیاں کم آئے گی وہیں ہم ڈاؤنی کی بات کریں تو ڈاؤنی میں بھی آپ کو نیٹیو کا بھی استعمال کرنا پڑے گا کسٹوڈیا کا استعمال کرنا پڑے گا اور ریڈو میل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھولی گوڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے ڈاؤنی سمندی سمجھتیاں کام آئے گی تو یہ رہے دوسروں پرمگروک اور ان کے اپچار اب ہم بات کر لیے ہمارے پانچے پینڈ کی وہ ہے اتپادن تو اتپادن میں یہ دیکھتے ہیں تو ہری میچ کا جو اتپادن ہے لگوک 300 سے 400 کنٹل تک نکل جاتا ہے وہیں اب لال میچ کی بات کے تو لال میچ کا اتپادنس میں کام آئے گا لگوک 20 سے 30% لال میچ جو ہے بستی ہے ہری میچ کو سکانے کے بعد ٹھیک ہے اتپادن سو کنٹل ہو رہا ہے ہری میچ کا تو وہیں آپ دیکھیں گے لال میچ کا اتپادن وہ لگوک 20 سے 30 کنٹل تک آ جائے گا تو یہ رہا دوسروں اتپادن ایدی یہ ویڈیو آپ کا اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک جارہے ہیں اور چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دوسروں ویڈیو بنانے اب کافی محنت لگتی ہے مسکت لگتی ہے اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک لائک تو کرنا پڑے گا دوسروں اب ہم بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے بیسیز بات کی تو بیسیز بات میں آپ کو ویڈیو بتانے والا ہوں ہری میچ کی بڑھیا ورائٹی ان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ہے ایک بھی پورٹی سے ہے جس کی جو خیتی ہے آپ کرتے ہیں تو آپ لال میچ کی طوڑائی بھی کر سکتے ہیں اور ہری میچ کی طوڑائی بھی کر سکتے ہیں جدی آپ کو ready اچھے ملتے ہیں تو آپ ہری میچ کا اس میں اتپادن لے لیں اور جب آپ کو ریٹ کم ملتے ہیں مارکیٹ پر تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس کو لال میچ کر کے توڑ لیں ٹھیک ہے تو ایسی یہ بیرائیٹی ہے وہیں آپ 456 کو دیکھتے ہیں مائیکو کمپنی کی تو وہ بھی ایسی بیرائیٹی آپ ہری میچ کے بھی لے سکتے ہیں اس کو لال میچ میں بھی لے سکتے ہیں مائیکو کی تیجس کے نام سے بھی آتی ہے نو تیج کی نام سے بھی آتی ہے یہ ساری بیرائیٹی ہیں دوستو ہری بھی لے سکتے ہیں لال بھی لے سکتے ہیں جیدی آپ کو صرف ہری میرچ کے کھیتی کرنا ہے تو آپ بی این ار کے سنیدی کو بھی لگا سکتے ہیں جو کی جھاڑی نوما اس کا پودا ہوتا زیادہ ہائی ڈی بھی نہیں لیتا اس کی توڑائی میں بھی سمجھ جا نہیں ہے اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک گرین ہوتا ہے اور مارکٹ اس کے آپ اچھے ریڈ ملیں گے ہری میرچ کے وہیں آپ کلاوز کی بات کریں تو کلاوز میں آتار کے نام سے بڑی ہے ورائیٹی آتی ہے ایڈوانٹا کمپنی کے ایک اے فورٹی سنت آپ لگائی سکتے ہیں اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے وہیں بی ایس اپ کی بات کریں تو بی ایس اپ میں آرمار کے نام سے جو برائیٹی آتی وہ بہت بڑی ہے ورائیٹی ہے سنگنٹا کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک کم تکھی والی میرچ آتی پچپنڈکتیس جو کی میں نے اپنے پار پر لگا چکا ہوں تو بہت بڑی ہے ورائیٹی ہے جو مرچ کی کھیتی سب سے بڑا آپ کو دھیان رکھنا پڑے کا لیور کا ٹھیک ہے یدی آپ کے پاس لیور بڑیا ہو تو ہی آپ ہاری میرچ کی کھیتی کریں یدی آپ پاس لیور کم ہو تو ہاری میرچ کی کھیتی آپ تھوڑا ایگنور کریں کیونکہ ہاری میرچ پر سب سے زیادہ لیور لگتے ہیں سمیہ سمیہ پر آپ کو تلائی کروانی پڑتی ہے اور تلائی بھی کافی مہنگی پڑتی ہے لگ بگ 3 سے 4 روپے پر گیجی اس کی تلائی لگ جاتی ہے لیوروں سے تو اس بات کا آپ بیسے دھیان رکھے تو یہ رہے دوستو پرمک ورائیٹیاں آپ ان ورائیٹیوں میں سے کسی بھی ایک کا چین کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو بڑیا ہوت پادا نہیں ملے گا اور ریڈی بڑیا ملیں گے ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو میں آج اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی جنکاری کے ساتھ تب تک لیے نمسکار جائے ہند جائے کسان جائے جوال